آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیلی محمد بن قاسم نے کس طرح سے سندھ فتح کیا؟ آج ہم آپ کو یہ ایک مختصر سی تاریخ بتائیں گے سات سو دس میں سندھ پر ایک برہمن راجہ داہر کی حکومت تھی راجہ داہر ایک ظالم اور متقبر تھا اس کی ریاہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسے سخت نا پسند کرتے تھے کیونکہ سندھ میں بدمت کے پیروکار بھی آباد تھے جن پر بڑی سختیاں کی جاتی تھیں پھر جات قبیلے کے لوگوں سے بھی داہر کا سلوک اچھا نہیں تھا اس لیے یہ سب لوگ دل سے اس کے مخالف تھے جن دنوں راجہ داہر کی سندھ میں حکومت تھی حجاج بن یوسف خلیفہ ولید بن عبد المالک کے جانب سے اسلامی سلطنت کے مشرقی صوبوں کا گورنر تھا حجاج بسرہ میں رہتا تھا جو بہرہ عرب کی مشہور بندرگاہ تھی سندھ سے عربوں کی جتنی تجارت ہوتی تھی اسی بندرگاہ کے ذریعے ہوتی تھی ان دنوں لنکا کے جزیرے میں جسے سیلون بھی کہتے ہیں بہت سے عرب تاجر آباد تھے ان میں سے بعد تاجروں کا انتقال ہو گیا تو لنکا کے راجہ نے ان کے بیوی بچوں کو جہاز میں بٹھا کر حجاج کے پاس بھیج دیا اس جہاز میں بہت سے قیمتی توفے بھی تھے جو لنکا کے راجہ نے حجاج کے لیے بھیجے تھے اتفاق سے سمندر میں ایسا طوفان آیا جس نے اس جہاز کو اپنے رستے سے ہٹا کر سندھ کی ایک بندرگاہ کی طرف بھیج دیا یہاں لٹیروں نے اس پر چھاپا مار کر سارا سامان لوٹ لیا عورتوں اور بچوں کو قید کر کے لے گئے حجاج کے یہ خبر پہنچی تو اس نے راجہ دائر کو خط لکھا ہمارے آدمیوں کو ہمارے پاس بھیج دے اور جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا ہے انہیں سخت سزائیں دیں راجہ دائر نے سوچا کہ سینکڑوں کوسوں کا فاصلہ ہے حجاج میرا کیا بگاڑ لے گا اس نے جواب دیا کہ جن سمندری ڈاکوں نے یہ حرکت کی ہے وہ میرے اختیار میں نہیں تم میں حمد ہے تو اپنے آدمیوں کو چھڑا کر خود لے جاؤ ان حالات میں مسلمانوں کے پاس سوائے سندھ پر لشکر کشی کر کے مسلمان عورتوں اور بچوں کو چھڑانے کی اور کوئی چارہ نہ تھا راجہ دائر نے گویا تکبر اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر حجاج بن یوسف کو چیلنج کر دیا تھا اس لئے مسلمانوں کے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس چیلنج کو فوری طور پر قبول کرتے ہوئے سندھ کی طرف پیش قدمی کریں چنانچہ حجاج بن یوسف نے سندھ پر لشکر کشی کی گرز سے خلیفہ ولید بن عبد المالک سے اجازت طلب کی حجاج بن یوسف نے سات سو دس عیسوی میں ایک لشکر عبداللہ کی کمان میں سندھ کی طرف روانہ کیا اس لشکر نے دیبل پر حملہ کیا اور فریقین میں زبردست لڑائی ہوئی عبداللہ نے میدان جنگ میں جاں میں شہادت نوش کیا بہت سے مسلمان سپاہی بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے اور اس طرح اسلامی لشکر ناکام ہو کر واپس آ گیا ان ناکامیوں کے بعد حجاج بن یوسف نے یہ سوچا کہ اس مشکل مہم کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لئے کسی ایسے سپاہ سالار کی ضرورت ہے جو کہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ کافی زیادہ سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو اور جنگی حکمت عملی کا استعمال بہتر طریقے سے جانتا ہو ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور دامان محمد بن قاسم کا انتخاب کیا محمد بن قاسم 695 ایسی کے آس پاس پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے محمد بن قاسم کو بے پناہ صلائیتوں سے کم عمری میں ہی نواز رکھا تھا کم عمر ہونے کے باوجود اپنی اہلیت اور قابلیت کی بنا پر وہ کچھ دن فارس کے گورنر بھی رہ چکے تھے سترہ سو گیارہ ایسی میں حجاج نے بارہ ہزار افراد کا ایک جنگی لشکر محمد بن قاسم کی کمان میں ایک بہری بیڑے کے ذریعے سندھ کی طرف روانہ کیا محمد بن قاسم جب دیبل پہنچے تو یہ سات سو بارہ ایسیی کا سال اور جمعہ کا دن تھا دیبل سندھ کی ایک مشہور بندرگاہ تھی جو کہ موجودہ کراچی کی تقریباً بیس پائس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ تھی یہ شہر سندھ میں بودھوں کا مرکز تھا اور بودھ مت کے پیروکاروں کی اکثریت یہاں آباد تھی دیبل قیلہ بند شہر تھا اس کے مورچے بھی بہت مضبوط تھے پھر داہر نے دیبل کی حفاظت کے لیے جو سپاہی مقرر کیے تھے وہ بھی جی توڑ کر لڑے اس لیے کئی دن کی لگاتار حملوں کے باوجود شہر فتانہ ہو سکا دیبل میں کئی مندر تھے ان میں جو مندر سب سے انچا تھا اس پر ایک جھنڈا اس طرح لہرا رہا تھا کہ جیسے سارا شہر اس کی چھاؤں میں معلوم ہوتا تھا دیبل کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ جھنڈا ان کا محافظ ہے جب تک یہ نہیں گرے گا شہر فتح نہیں ہوگا محمد بن قاسم کو یہ خبر ملی تو اس نے ایک بڑی منجنیق جس سے دیبل پر پتھر پھینکے جا رہے تھے ایسی جگہ لگوائی جہاں سے اس جھنڈے پر زرد پڑ سکتی تھی خدا کی قدرت کہ ادھر منجنیق نے پتھر پھینکنے شروع کیے ادھر یہ جھنڈا ٹوٹ کر زمین پر آ گیا ساتھی پتھروں نے کلے کی دیواروں کو توڑ پورڈ ڈالا اور دیبل مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا شہر میں پہنچ کر محمد بن قاسم کو سب سے پہلے ان مسلمان قیدیوں کی تلاش ہوئی جن کی خاطر سندھ پر حملہ کیا گیا تھا اتفاق سے وہ سب کے سب دیبل میں ہی مل گئے محمد بن قاسم تو شہر پر شہر فتح کرتا چلا جا رہا تھا لیکن راجہ دہر نے دڑاور کے قلے سے قدم باہر نہ نکالا جہاں آج کل ہیدر آباد کا شہر آباد ہے دڑاور دریائے سندھ کے دوسرے گنارے پر تھا ان دنوں دریائے چڑھا ہوا تھا اور اس کا پارٹ بہت چوڑا تھا اس لئے بظاہر دریائے سے پار اتر کر داہر کے تک پہنچنا مشکل نظر آ رہا تھا لیکن محمد بن قاسم ان کی حمد نے ہار ماننا تو سیکھا ہی نہیں تھا اس نے دریائے کے گنارے پہنچ کر پل باننے کے لیے کشتیاں جمع کی پھر حکم دیا کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رسیوں سے بان دیا جائے چنانچہ اس طرح پل تیار ہو گیا جس کی لمبائی دریائے کے پارٹ کے برابر تھی محمد بن قاسم اس پل کے سارے دریائے سے اتر کر دڑاور کے سامنے جا کھڑا ہوا دڑاور جون میں فتح ہوا گویا محمد بن قاسم جون سترہ سو بارہ تک ادھا سندھ فتح کر کے اس علاقے کے مرکزی حصے تک جا پہنچا تھا شہر کے سامنے بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی راجہ ہاتھی پر سوار خود فوج کی کمان کر رہا تھا اور وہ خوب لڑا اور مسلمانوں پر بار بار بڑے زور کے حملے کیے لیکن آخر کار مارا گیا اور اس کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی یہ لڑائی نو دن تک جاری رہی اتفاق سے جس روز لڑائی چھڑی پہلا روزہ تھا مسلمانوں نے شام کو جان دیکھا اور صبح کو لڑائی چھڑ گئی دڑاور فتح ہو گیا لیکن سندھ کی فتح بھی مکمل نہیں ہوئی تھی دو بڑے شہر اروڑا اور برہمن آباد ابھی باقی تھے اور ان پر داہر کے دو بیٹے حکومت کرتے تھے کچھ عرصے بعد یہ دونوں شہر بھی مسلمانوں کے ہاتھ آگئے ان مارکوں میں بعض سندھی رئیسوں نے بھی محمد بن قاسم کی مدد کی جو علاقہ آج بھاولپور کہلاتا ہے اس کی حکومت راجہ دائر کے وزیر کے قبضے میں تھی اور اس نے بھی محمد بن قاسم کی اطاعت کر لی نوجوان سپا سالار نے اس سے بہت اچھا سلوک کیا اور اسے اپنے خاص مشیروں میں شامل کر لیا ملتان کا قلعہ 713 اسوی میں فتح ہوا اور اس طرح سندھ کے علاوہ یہ علاقہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا مسلمانوں نے ان فتوحات کے لیے اس دور کے مطابق جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کیا مقلب قسم کی منجیکیں بھی کامیاب ہتھیار ثابت ہوئیں اسلامی لشر کے پاس منجیک کے علاوہ ایک اور آلہ بھی تھا جس سے قلعہ کی دیواروں اور شہر کی فصیلوں کو توڑنے میں بہت بڑی مدد ملی یہ ایک گاڑی تھی جس میں پئیے لگے ہوئے تھے گاڑی کے اندر سپاہی بٹھائے جاتے تھے جو قلعہ کی دیواروں تک پہنچ کر ان میں سراخ کر دیتے تھے یہ گاڑی ہر طرف سے ڈھکی ہوئی تھی اس لئے سپاہی دشمن کے حرب سے محفوظ رہتے تھے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا تاریخ کے اور آگ میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے اپنے آپ کو سندھیوں کے لیے بہت ہی شفیق رحم دل فاتح اور ریایہ پرور حکمران ثابت کیا اس نوجوان سے پہ سالار نے جس رواداری برد باری حسن سلوک کے نمونے پیش کیے ان کی مثالیں تاریخی عالم میں بہت کم ملتی ہیں محمد بن قاسم ملتان کو فتح کر چکا تھا لیکن پچانوے ہجری میں اس کے پاس حجاج بن یوسف کے انتقال کی خبر پہنچی لیکن اس نے اپنی فتوات کا سلسلہ برابر جاری رکھا اور چھانوے ہجری تک بندر سورت سے لے کر کشمیر تک تمام مغربی ہندوستان کو فتح کر کے اسلامی پرشم لہلا دیا انہی دنوں پندرہ جماعتی ثانی چھانوے ہجری بمطابق پچیس فروری سات سو پندرہ عیسوی کو خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی وفات پا گیا ولید کے انتقال کے بعد ان کا بھائی سلمان بن عبد الملک جماعتی ثانی چھانوے ہجری کو مسدن خلافت پر بیٹھ گیا سلمان بن عبد الملک خلافت کے منصب سنبھالنے سے قبلی حجاج بن یوسف سے سخت عداوت رکھتا تھا مگر حجاج بن یوسف سلمان کے خلیفہ ہونے سے پہلے ہی وفات پا جگا تھا اس لیے اس کی عداوت کا نشانہ حجاج بن یوسف کے رشتدار بنے اور اس نے ان پر سختیاں شروع کی محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجہ اور دامات تھا چنانچہ افسوس قصد کہنا پڑتا ہے کہ سلمان بن عبد الملک نے حجاج دشمنی کے باعث محمد بن قاسم کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا سلمان نے عداوت کے جذبے سے مغلوب ہو کر اس عظیم جرنیل کی قدر نہ کی سلمان بن عبد الملک نے یزید بن ابی قبصہ کو سندھ کا ولی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیج دو سلمان کے حکم پر یزید بن قبصہ سندھ میں آیا وہ طاقت کے زور پر محمد بن قاسم کو کسی صورت بھی مغلوب نہیں کر سکتا تھا محمد بن قاسم کے ہمرائیوں نے جب خلیفہ کا یہ حکم سنا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا آپ ہرگز اس کے حکم کی تعمیل نہ کریں ہم آپ کو اپنا امیر جانتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر اطاعت کی بیعت کر رکھی ہے خلیفہ سلمان کا ہاتھ ہرگز آپ تک نہیں پہن سکتا محمد بن قاسم نے فوری طور پر بلا کسی مضامت کے اپنے آپ کو ابن ابی قبصہ کے سپورٹ کر دیا اور کہا کہ خلیفہ وقت کے حکم کی نافرمانی کا جنم مجھ سے ہرگز سرزد نہ ہوگا چنانچہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر لیا گیا اور دمشقی طرف روانہ کر دیا وہاں خلیفہ سلمان کے حکم پر باسد کے جیل خانے میں قید کر دیا گیا محمد بن قاسم کو جب گرفتار کر کے سندھ سے لے جایا جا رہا تھا تو جس شہر یا قصبے کے پاس سے گزر ہوتا لوگ دیواناوار ہو کر بھاگے ہوئے آتے اور عشق بار آنکھوں سے ان کا استقبال کرتے ہوئے رخصت کرتے محمد بن قاسم سندھ میں اس قدر مقبول اور ہر دل عزیز تھے کہ سندھ کے ہندووں نے کیرج کے مقام پر ان کا مجسمہ نصب کر کے ان کی پرستیں شروع کر دی تھی ان دنوں عراق کا نیا گورنر سالح بن عبد الرحمن تھا سالح بن عبد الرحمن کا بھائی آدم جو کہ ایک خارجی تھا اسے حجاج نے قتل کروایا چنانچہ سالح نے اس کا انتقام محمد بن قاسم سے لینے کے لیے واسد کی جیل میں اس کو ترہ ترہ کی عذیتیں اور تکالیف دے کر مار ڈالا محمد بن قاسم کا انتقال 18 جولائی 715 عیسوی میں ہوا کچھ ذرائع کے مطابق ان کو مکران میں سپردے خاک کیا گیا جو کہ آج کے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ہے ہماری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے